بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ صلاتا تکونو امانا لنا من کل خوف و بارک وسلم معزز ناظرین و سامین سرمایہ اصلاف پروگرام لے کر آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں آج کی اس اپیسوڈ میں ہم گفتگو کریں گے عظیم محدث جریل القدر فقیح بلند پایا متقلم امام ابو بکر احمد بن حسین بیحقی راہی مہ اللہ متوفہ چار سو اٹھاون سنہ حجریہ کی ایک تصنیف لطیف پر امام بیحقی راہی مولا بہت بلند رتبہ امام گزرے ہیں آپ کی القاب میں شیخ الاسلام شیخ السنہ فقیح جلیل حافظ کبیر جبل من جبال العلم ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں بڑے بڑے آئمہ نے آپ کو ان القاب کے ساتھ خراج تحسین پیش کیا ہے تو امام بیحقی راہی مولا کی آج جس تصنیف لطیف کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے الاتقاد والہدایہ الہ سبیل الرشاد یہ کتاب بنیادی طور پر عقائد کے بارے میں ہے کہ ایک مسلمان کے لیے جن عقائد کی معرفت ضروری ہے جن عقائد کو جاننا اس پر لازم قرار دیا گیا ہے وہ ان کا مکلف ہے ان عقائد کے بارے میں یہ کتاب تعلیف کی گئی ہے بہت زبردست اور شاندار کتاب ہے کتاب سے پہلے تھوڑا سا ہم امام بیحقی راہی مولا کے بارے میں گفتگو کر لیتے ہیں پھر آپ کی اس تصنیف لطیف کی طرف آتے ہیں ناظرین و سامین امام بیحقی راہی مولا کی ولادت ہوئی سنہ 384 ہجریہ میں اور آپ کا وسال مبارک ہوا 458 سنہ ہجریہ میں 74 برس آپ کی عمر مبارک ہے آپ کی یہ ساری زندگی علم و فضل زہد و تقوی تصنیف و تعلیف اور درس و تدریس سے عبارت ہے آپ نے اپنی ساری زندگی یہ عظیم عظیم نیکیاں کی ہیں اور ساری زندگی آپ کی جو ہے اسے کنکلوٹ کریں تو اس کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہو سکتا ہے علم 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 آپ کی ساری زندگی کا مرکزی نکتہ علم ہے اسی علم دین کی تحصیل میں آپ نے مختلف اسفار بھی کیے ہیں آپ نے دن رات ایک کیا ہے اپنے آپ کو پوری طرح علم کے لیے وقف کیا ہے ڈیووٹ کیا ہے اور اس کے بعد پھر اس علم کو آگے پھیلانے میں اس کی ترویج و اشاعت کے لیے بھی آپ نے دن رات ایک کیا بڑی جہاں فشانی سے کام لیا آپ کے تلامزہ کی بھی ایک بڑی تعداد ہے اور آپ کی تصانیف اور آپ کی تعلیفات کی بھی ایک بڑی تعداد ہمارے سامنے موجود ہے امام بہکی رائم اللہ نے یوں تو مختلف علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے سو سے زائد اساتذہ سے قصب فیض کیا ہے لیکن اگر ہم آپ کی مختلف کتابیں اٹھائیں اور ان میں تطبع کرنا شروع کریں تو ہمیں تعداد سو سے بہت آگے نظر آتی ہے صرف چند کتابوں کا میں نے سرسری سے ایک تطبع کیا تھا یعنی تطبع کامل نہیں کیا تھا ناکس تطبع کے نتیجے میں دو سو سے زائد ایسے نام مجسر آئے جو آپ کے شیوخ ہیں آپ کے اساتذہ ہیں یعنی اگر کامل تطبع کیا جائے تو اس سے بھی زیادہ تعداد نکل آئے گی آپ کے اساتذہ کی اور ان اساتذہ کے اندر خود بڑے بڑے اساتین علم و فن موجود ہیں بالخصوص امام حاکم جو المستدرک اللہ صحیحین کے مصنف ہیں اور ابن البیع کے نام سے مشہور ہیں حاکم کے نام سے بھی معروف ہیں نام آپ کا محمد تھا اور آپ کو حاکم اور ابن البیع ایسے الفاظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے امام حاکم آپ کے اساتذہ کے اندر نمائی ترین اساتذہ میں سے ایک ہیں اسی طرح حافظ ابو بکر ابن فورق راہی محلہ بلند پایا متقلم بھی تھے اور محدث بھی تھے وہ بھی آپ کے اساتذہ میں نمائی ہیں اسی طرح امام ابو عساق اسفرائنی یہ بھی عظیم متقلم ہیں یہ بھی آپ کے اساتذہ میں نمائی ہیں اسی طرح امام ابو منصور عبدالقاہر بغدادی راہی محلہ جو الفرق بین الفرق کے مصنف ہیں وہ بھی آپ کی اساتذہ میں نمائی ہے میں نے ان چند اساتذہ کے نام لی ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں ادروائز اساتذہ کی یہ ایک لمبی لسٹ ہے لمبی فیرست ہے اور سارے ہی اپنی اپنی جگہ چندے آفتاب چندے مہتاب کے مصداق ہیں اور ایک استاد تو آپ کیسے ہیں استاد ابو القاسم الفورانی وہ آپ کے فقہ میں استاد ہیں اور حدیث میں آپ کے شاگرد ہیں آپ کے حمصر تھے یعنی انہوں نے فقہ آپ کو پڑھائی ہے اور حدیث کے علم میں آپ کی شاگردی کی ہے تو یعنی آپ ان کے استاد بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی ہیں من وجہن استاد ہیں من وجہن شاگرد ہیں تو یہ بڑے بڑے نام آپ کے اساتذہ میں ہمیں نظر آتی ہیں اسی طرح آپ کے تلامزہ کے اندر بھی بڑے بڑے نام ہیں اور ایک خوش آئند بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ آپ نے اپنے صاحبزادوں کو باقاعدہ محدث بنایا باقاعدہ انہیں بھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہے عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ نظر آتا ہے کہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں یا بڑے مشایخ ہوتے ہیں ان کی اولاد اس طرح صحیح تربیت نہیں حاصل کر پاتی صحیح تعلیم کے مرحلے سے نہیں گزر پاتے صاحبزادگی کی وجہ سے لیکن ہمیں اس کے برقس امام بحقی رائی مولاہ سے اکابر یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے تلامزہ کو اور اپنی اولاد کے مابین کوئی فرق نہیں کیا اپنی اولاد کو بھی تلامدہ میں شامل کیا اور انہیں صحبزادگی کا خمار نہیں چڑنے دیا یہ بھی ہمارے لئے مشعل راہ ہے امام بحقی رائی مولاہ سے اکابر کا یہ طرز عمل آپ کے ایک پوتوے کا ذکر بھی ملتا ہے وہ بھی باقاعدہ محدث تھے باقاعدہ عالم تھے اور بڑے عالم تھے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا تو امام بحقی رائی مولاہ ایک حافظ ہیں یہ آپ ٹرائینگل ہمیں نظر آتا ہے تکون ہے آپ کے زمانے میں ایک طرف امام بحقی تھے ایک طرف خطیب بغدادی تھے اور ایک طرف حافظ ابن عبدالبر اندلسی راہی مہ اللہ یہ تینوں حضرات جو ہے وہ ایک ہی زمانے کے ہیں ہم اثر ہیں تینوں اپنی اپنی جگہ علم دین بالخصوص حدیث کے تھم نظر آتی ہیں یہ تینوں پلر تھے حدیث کے ایک شرکہ اوسط میں ایک شرکہ اقصہ میں اور ایک مغرب میں مغرب کے اندر ہمیں حافظ مغرب جنہیں کہا جاتا ہے وہ نظر آتے ہیں حافظ ابو عمر یوسف جنہیں ابن عبدالبر کہا جاتا ہے اندلسی راہی مولا متوفہ چار سو تری سٹھ سن اہجریہ عربی ترکیب کے اعتبار سے بنے گا ابن عبدالبر لیکن ہمارے اردو پہ چونکہ عربی کے مقابلے میں فارسی کی چھاپ زیادہ ہے تو ہمارے اردو میں فارسی کی نقل میں فارسی کی اتباع میں ابن عبدالبر یوں استعمال کیا جاتا ہے تو مغرب کے حافظ وہ تھے حدیث کے حافظ حافظ مراد حافظ الحدیث اور شرکِ اوسط کے حافظ تھے خطیب بغدادی ان کا نام بھی احمد تھا امام بیحقی کا نام بھی احمد تھا وہ احمد بن علی ہیں اور امام بیحقی احمد بن حسین ہے خطیب بغدادی کا سنہ ویسال بھی چار سو تری سٹھ سنہ حجریہ ہے اور شرکِ اقصہ میں ہمیں امام بیحقی نظر آتے ہیں علمِ حدیث کے تھم حافظ نظر آتے ہیں حافظِ شرک حافظِ شرکِ اقصہ ہیں امام بیحقی رحمہ اللہ آپ کا سنہ ویسال چار سو اٹھاون سنہ حجریہ ہے یعنی آپ کے بعد پانچ برس بعد ان دونوں حضرات کا ویسال ہوا حافظِ شرکِ اوسط خطیب بغدادی کا اور حافظِ مغرب ابن عبدالبر اندلسی کا رحمہ اللہ ان حضرات دونوں کا چار سو تری سٹھ سنہ حجریہ ہے ویسال اور آپ کا ویسال چار سو اٹھاون سنہ حجریہ ہے تو امام بیحقی رحمہ اللہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو میں یہ نظر آتا ہے کہ آپ کے اندر ڈائورسٹی تھی تنوہ تھا آپ ملٹی ڈائمنشنل خصوصیات کے حامل تھے علم کے اندر بھی بعض حضرات ایک علم کے اندر مشہور ہوتے ہیں اور بھی بعض حضرات اس علم کے بھی کسی ایک مخصوص گوشے میں مخصوص شاخ میں ماہر ہوتے ہیں اور بعد ایسے ہوتے ہیں جو متعدد علوم و فنون کے ماہر ہوتے ہیں تو امام بیحقی رحمہ اللہ کا معاملہ ہمیں ایسا ہی نظر آتا ہے آپ ہمیں اس کٹیگری میں نظر آتے ہیں کہ جو مختلف علوم و فنون کے جامعے ہوتے ہیں امام بیحقی رحمہ اللہ حدیث کے بھی امام ہیں امام بیحقی رحمہ اللہ فقہ کے بھی امام ہیں امام بیحقی رحمہ اللہ علم العقیدہ والکلام امام کے بھی امام ہیں اور زہد تقوی تصوف کے حوالے سے بھی آپ نے بقاعدہ کتابیں تعلیف فرما رکھی ہیں اب آئیے امام بہکی رائم اللہ کی تصنیفات کی طرف آپ کی تعلیفات کی طرف تو آپ کی تعلیفات کی ایک لسٹ ہے ہمیں تقریباً پچاس کتب کا ذکر ملتا ہے آپ کی ان میں سے تیس کے قریب مطبوع ہیں چھپیوں ہیں ان میں سے بعض کتابیں بہت مختصر ہیں رسالے ہیں چھوٹے چھوٹے اور بعض کتابیں طویل اور زخیم جلدوں پر مبنی ہیں کئی کئی جلدوں پر مشتمل ہیں تو آپ کی کتابوں میں سے سب سے پہلے جس کتاب کا میں ذکر کروں گا قرآن مجید فرغان حمید کے حوالے سے امام شافی رائم اللہ کی کتب کے اندر جو جو احکام موجود تھے آیات احکام کے حوالے سے ان کو آپ نے ایک جگہ جمع کیا کمپائل کیا اور اس کا نام رکھا احکام القرآن تو احکام القرآن کے نام سے یہ کتاب چھپیویا شاندار ہے دستیاب ہے بہت زبردست کتاب ہے امام شافی رائم اللہ نے آیات احکام کے حوالے سے جہاں جہاں کوئی گفتگو کر رکھی ہے اس کو آپ نے ایک جگہ جمع کیا ہے اچھا احکام القرآن ایک اور بھی ہے ایک احکام القرآن امام بکر جساس رائم اللہ کی ہے وہ ہنفی نکتہ نظر کو پیش نظر رکھ کے لکھی گئی ہے ایک احکام القرآن قاضی ابن العربی مالکی رائم اللہ کی ہے وہ بھی چھپیوئی ہیں امام شافی کی اپنی تصنیف کردہ بھی ایک احکام القرآن تھی جس کے بارے میں پرانی کتاؤں میں یہ ذکر ہے کہ وہ مفقود ہے لیکن ابھی دور جدید کے بعض محققین نے اس کو تلاش کر لیا ہے اور اس کو بقاعدہ شائع کیا ہے لیکن اس کو دیکھ کر یہ نتیجہ سامنے آیا کہ وہ احکام القرآن مطلق نہیں ہے بلکہ صرف نساء سے عورتوں کے احکام سے متعلق ہے عورتوں اور خاندان کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق جو آیات ہیں ان پر امام شافی نے کام کیا تھا لکسے جو احکام القرآن کے نام سے اب چھپ چکا یہ جو امام بہکی رائیم والی احکام القرآن ہے یہ اپنے امام شافی کتابیں اپنے سامنے رکھے جہاں جہاں امام شافی رائیم اللہ کی کتب کے اندر مواد موجود تھا آیات احکام کے بارے میں وہ آپ نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے ترتیب دیا اور احکام القرآن کے نام سے یہ شائع شدہ موجود ہے بہت زبردست کام ہے اس طرح امام شافی رائیم اللہ کی کتاب ہے الام اس کتاب کی جو احادیث ہیں ان کی بھی آپ نے بقاعدہ تخریج کی ہے امام بہکی رائیم اللہ نے اچھا امام بہکی رائیم اللہ نے امام شافی کے والے سے جو کام کیا ہے تو اتنا زبردست کام کیا ہے کہ امام غدالی رائیم اللہ کے استاد گرامی امام الحرمین امام عبد الملک جوینی رائیم اللہ وہ یہ بات بقاعدہ فرماتے ہیں کہ کوئی شافی دنیا میں ایسا موجود نہیں کہ جس پر امام شافی کا احسان نہ ہو سواء امام بہکی کے کہ باقی سب شافیوں پر امام شافی کا احسان ہے کہ وہ امام شافی کے مقلد ہیں ان کے خوشہ چین ہیں ان کے ریزہ خوار ہیں لیکن امام بہکی پر امام شافی کا نہیں بلکہ امام بہکی کا امام شافی پر احسان ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ نے امام شافی رائیم اللہ کے اقوال کو جمع کیا ہے آپ کے بارے میں بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور پھر امام شافی رحمہ اللہ کے مذہب کا دفاع آپ نے بڑے شاندار انداز میں کیا ہے اتنے شاندار انداز میں دفاع کیا ہے کہ آپ کے سوا ہمیں کوئی اور دوسرا اس میدان میں نظر نہیں آتا جس نے اس سطح پر اور اتنا مضبوط اور جامع دفاع کیا امام شافی رحمہ اللہ کے مسائل کا امام شافی رحمہ اللہ کی آراء کا آپ کے مواقف کا امام شافی رحمہ اللہ کے والے سے آپ نے کتابیں بھی لکھی ہیں آپ کی کتاب بھی بڑی مشہور ہے مناقب الامام شافی کے نام سے امام شافی کی بقاعدہ آپ نے فضال و مناقب پہ کتاب تعلیف فرمائی اس طرح ایک کتاب آپ نے لکھی بیان خطائی من اختال الشافی جو حضرات امام شافی کے مخالف ہیں ان کی خطائیں بیان کی ہیں ان کی غلطی کو آپ نے واضح کی اور بتایا کہ امام شافی کا موقف درست ہے اس بارے میں پوری آپ کی کتاب الگ سے موجود ہے اس طرح یہ احکام القرآن کا ذکر تو میں نے کر دیا کتاب علم کی تخریج کا ذکر بھی میں نے کر دیا پھر ہم حدیث احکام کی طرف آتے ہیں تو یہاں بھی ہمیں امام بحقی کا بڑا زبردست کام نظر آتا ہے کہ امام بحقی رائیم اللہ فرمان نے السنان القبرہ کے نام سے کتاب تعلیف فرمائی جو دس جلدوں میں بھی چھپی ہوئی ہے اور گیارہ جلدوں میں بھی بعض حضرات نے شائع کی ہے دار القطب العلمیہ سے چھپی ہے بعض نے دس میں شائع کی ہے بعض نے گیارہ میں شائع کی ہے ہمارے سامنے ٹیبل پہ بھی موجود ہے اسنان القبرہ بہت زبردست بہت شاندار کتاب ہے آپ کی حدیث اور فقہ کے حوالے سے بنیادی طور پر کتاب حدیث کی ہے امام شافی رحمہ اللہ کے نکتہ نظر سے آپ نے احادیث احکام پر کام کیا اس اسنان القبرہ کی بہت سے علماء نے تلخیص بھی کی ہے جن میں علام عبدالوحاب شانانی رحمہ اللہ بھی شامل ہیں اور سب سے جامع کام اس پر کیا ہے حافظ زہبی رحمہ اللہ نے انہوں نے المحذب فی اختصار اسنان القبرہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے وہ بھی میسپی ٹیبل پر ماری موجود ہے اسی طرح ایک اور علامہ ابراہیم نے بھی اس پر کام کیا ہے انہوں نے بھی اس کی تلخیص کیا ہے یہ تین تلخیصات اس کی موجود ہیں سنان القبرہ کی پھر جو اس پر پی ایج ڈی کے مقالے لکھے گئے ہیں جو ایم فل کے مقالے لکھے گئے ہیں وہ مستضاد ہیں اور اس پر اعتراضات کے حوالے سے بھی کام ہوا ہے علامہ علاو دین ماردینی جو ابن ترکمانی کے نام سے مشہور ہیں حنفی رحمہ اللہ انہوں نے اس پر ایک حاشیہ لکھا ہے الجوہرن نقی کے نام سے انہوں نے اس پر مباحثات کیئے ہیں اور جو حنفی نکتہ نظر ہے اس کو واضح کیا اور امام شافی رحمہ اللہ کے حوالے سے جو امام زہبی نے بیان کیا تھا اس کا انہوں نے آناف کی طرف سے دفاع کیا ہے ابن ترکمانی رحمہ اللہ نے وہ بھی چھپا ہوئے اور ہمارے سامنے ٹیبل پر جو سنان القبرہ موجود ہے اس کے ساتھ نیچے حاشیہ میں الجوہرن نقی بقاعدہ چھپی ہوئی موجود ہے اسی طرح آپ نے کتاب لکھی اس سنان السغرہ کے نام سے وہ کتاب بھی دو جلدوں میں چھپی ہوئی ہے عام دستیاب ہے ایک کتاب آپ نے لکھی مارفت السنان والآثار کے نام سے جو سات جلدوں میں دارالکتب علمیہ نے شائع کیا ہوئی مارے سامنے میز پر موجود ہے اس کو اس سنان الوسطا بھی کہا جاتا ہے امام زاہد کوسری رحمہ اللہ نے اس کو اس سنان الوسطا سے تعبیر کیا ہے یہ تینوں کتابیں جو احادیث حکام کے والے سے ہیں اور اس کے شافی نکتہ نظر کو پروموٹ کرنے والی بھی ہیں اور شافی نکتہ نظر سے جو احادیث ہیں ان پر بہت عظیم کام ہے یہ امام بہکی رحمہ اللہ کا اور جو میں نے پہلے آپ کو کال سنایا ہے امام الحرمین جوینی رحمہ اللہ کا امام شافی پر احسان کے والے سے تو حافظ زہبی نے بقاعدہ اس پر کومنٹ کیا حافظ عابی نے کہا کہ یہ جو امام الحرمین جوینی نے کہا ہے اسابہ ابو المالی یہ ابو المالی نے بالکل درست بات کی ہے کہ حافظ عابی اس پائے کے عالم تھے کہ اگر وہ چاہتے تو اپنا ایک الگ سے مکتب فکر قائم کر سکتے تھے اپنا ایک الگ مذہب بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے امام شافی رحمہ اللہ کی طرف ہی اپنے آپ کو منصوب کرنا پسند گیا یعنی ان کے اندر اتنی کیپیبلیٹی تھی اتنا پوٹنشل ان کے اندر موجود تھا وسط علوم اتنی تھی معرفت اختلاف اتنا تھا کہ اپنا الگ سے ایک مکتب فکر بھی باقاعدہ وہ قائم کر سکتے تھے حافظ عابی رحمہ اللہ کے بقول لیکن انہوں نے قائم نہیں کیا توازوان اور اپنے آپ کو امام شافی رحمہ اللہ کی طرف منصوب کیا امام شافی کی عقیدت میں احترام میں اسی طرح امام الحرمین جوینی کے جو والد ماجد ہے امام ابو محمد جوینی رحمہ اللہ وہ انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھنا شروع کر دی تھی المبسوت کے نام سے اور اس کتاب کے اندر انہوں نے اس پہ کام کر رہے تھے کہ میں اپنا ایک الگ سے مکتب فکر قائم کروں گا اپنے الگ مکتب فکر کے حوالے سے حدیث جمع کر رہے تھے تین اجزاء اس کے امام بحقی رحمہ اللہ کو ملے تو آپ نے باقاعدہ ان کو خط بھیجا اور اس کے اندر ان کے وہ اوہام بیان کیے جو حدیث کے حوالے سے ان کو وہم لاہق ہوئے اور بتا ہے کہ یہاں پر حق امام شافی کی طرف ہے اور آپ جو الگ سے مکتب فکر قائم کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہ چھوڑنے خیال دل سے نکال دیں آپ ابھی اس سطح تک نہیں پہنچے اور امام شافی رحمہ اللہ ایسی شخصیت کے ہوتے ہوئے آپ کو یہ الگ سے کرنے کی حاجت بھی نہیں اور جب آپ کا وہ خط پڑا ہے امام ابو محمد جوینی رحمہ اللہ نے تو انہوں نے یہ پڑھ کے بقاعدہ کہا کہ ہاں دہی برکت العلم کہ یہ علم کی برکت ہے اور آپ نے اس کتاب کو جو لکھ رہے تھے علم ابسود کے نام سے اسے وہیں چھوڑ دیا اور اس کتاب کو چھوڑ کر آپ نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اثر نو فکر شافی کے بالے سے اب آج آئے ہیں ناظرین آج کی کتاب جو ہے کتاب علیتوکات کی طرف یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے کتاب علیتوکات والہدائی الاسبیل رشاد علم العقیدہ والکلام پر امام بیحقی کی کتاب ہے اس کتاب کے چالیس ابواب ہیں موجود ہیں امام بیحقی نے اس کو تعلیف کیا الہیات نبوات سمیعیات تینوں چیزیں تینوں مطالب جو ہیں جن کا جاننا ضروری ہے عقائد کے حوالے سے ان سب پہ بہت امدہ کلام کی ہے امام بیحقی راہی مولا نے اس کے اندر اور اس میں بقاعدہ امام بیحقی راہی مولا نے جو احادیث و آثار اور آیاء جمع کی ہیں وہ اس کتاب کا خاصہ ہے بہت کم کتابیں آپ کو عقائد اور کلام کی ایسی نظر آئیں گی جن کے اندر احادیث کتنی تعداد ہو آیات کتنی تعداد ہو عقلی دلائل ہوتے ہیں لیکن اس کے اندر نقلی دلائل پہ امام بیحقی نے زور دیا ہے اور ہر حدیث اور ہر اثر کو اپنی سنت کے ساتھ بقاعدہ بیان کی ہے امام بیحقی راہی مولا نے اور یہ نسخہ جو ہے ویسے تو کئی کتابیں یہ کئی مکتبوں نے شائع کیا لیکن دارو تقوی دمشق نے جو شائع کیا ہے انس محمد ادنان کی تحقیق کے ساتھ یہ سب سے بہترین نسخہ ہے کیونکہ چھے کلمی نسخوں کے ساتھ بقاعدہ تقابل کیا گیا ہے ان میں سے ایک نسخہ حافظ بن حجر اسکلانی راہی مولا کی ملک بھی رہا ہے اور ان کے نسخے سے بھی تقابل کیا گیا ہے بہت شاندار ہے اور یہ کتاب لائک مطالعہ ہر ایک کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے اس کے علاوہ امام بیحقی راہی مولا نے کتاب فدالالعوقات کے نام سے بھی تعلیف فرمائی ہے مارے سامنے میس پہ موجود ہے ایک کتاب المدخل علا علم سنن کے نام سے تعلیف فرمائی ہے دو جلدوں میں وہ بھی مارے سامنے میس پہ موجود ہے آخری ایک کتاب کا ذکر ضروری ہے جماں بیحقی نے تعلیف فرمائی الخلافیات کے نام سے الخلافیات بین الامام مین الشافی و ابی حنیفہ یہ آپ نے امام آدم و حنیفہ راہی مولا امام شافی کے مذہب کے حوالے سے کتاب تعلیف کی ہے آٹھ جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہوئی ہے عام دستیاب ہے اس کتاب میں آپ نے شافی نکتہ نظر بیان کیا ہے پھر حنفی نکتہ نظر بیان کیا ہے شافیہ کی دلیل زکر کیا ہے حنفیہ کی دلیل زکر کیا ہے پھر حنفیہ کے دلائل کے جواب دیئے ہیں تو جو فکح مقارن کے طلبہ ہیں جو تحقیقی کام کرنا چاہتے ہیں تقابلی جائزہ لینا چاہتے ہیں مختلف مقاطب فکر کا ان کے لیے خاصے کی چیز ہے لیکن ساتھ یہ بھی تلقین کروں گا کہ اس کتاب کے ساتھ ساتھ امام قدوری حنفی راہی مولا کی التجرید کا مطالعہ بھی ضرور کریں کہ انہوں نے بھی سی طرح حنفیہ اور شافیہ کے مابین جو ہے وہ تقابل کیا ہے انہوں نے بھی بہت امدہ انداز میں تقابل کیا ہے تو ایک طرف امام قدوری کی التجرید اور ایک طرف امام بحقی کے الخلافیات یہ دونوں سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو پھر کسی صحیح اور درست نتیجے تک پہنچا جا سکتا ہے تو محققین کے لیے بھی ہے طلبہ کے لیے بھی ہے اہلِ علم کے لیے بھی ہے اور آخر یہ کتاب کا ذکر اور الجامل شعب الایمان کے نام سے امام بحقی نے بہت شاندار کام کیا چودہ جلدوں میں مقتبت الرشد ریاض نے شائع کیا ہے اللہ تبارک و تعالی امام بحقی راہی مولا کے درجات بلند فرمائے ہمیں ان کے فوج و برکات سے عز وافر عطا فرمائے ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق رفیق مرمت فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین